بہت سے طبقات جو کفریہ طاقتوں کے پالتو کماشتے ہیں ان کو ٹرین کر کے ان کے سروں پہ پگڑیاں بدوا کے ٹی وی میں بٹھایا جاتا ہے نوجوان نسل کو ان سے متاثر کرانے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ مختلف طریقوں کے ساتھ نوجوان نسل کو جہاد سے متنفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر جہاد کا درست دیا ہے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہم نبی جاہد الکفار والمنافقین اے پہ حبر کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرو کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کافروں کے ساتھ نہیں لڑتے ان کے مقابلے میں نہیں آتے اور کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں اے مسلمانوں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا جگری یار مت بنو اگر تم نے دوستی رکھنی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دوستی رکھو من دون المومنین بارال آج مختلف طریقوں کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے اوڈی حماس نے اسرائیل پر عملہ کر کے بڑی غلطی کیے کون لڑے گا کیسے لڑے گے کس طرح مقابلہ کیا جائے گا اپنے لوگ مروا دیئے شابتے ہو گئی بچے مر گئے عورتیں مر گئی اس قسم کی بزدلانہ باتیں مسلمانوں کے اندر پھیلائی جاتی ہیں بھائی اگر جہاد جائز نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام کافروں کے مقابلے میں نہ نکلتے غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے سنگے چاچا پیارے چاچا حضرت امیر عمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو شہید کیا گیا جسم کے آزاں کار دیئے گے ان کے جسد اثر کو حضور علیہ السلام نے کپڑے میں باندھائے پٹھا کر گئے آپ اندازہ لگائیں حضور علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی رحمدل ہو سکتا ہے یا آپ سے زیادہ کوئی اصلاح کرنے والا ہو سکتا ہے اگر شہادت بری چیز ہوتی حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کو حکم دیتے کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھیں کافروں کے مقابلے میں جانے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس اصلاح نہیں ہے ہمارے پاس فوج نہیں ہے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہمارے پاس ساتھ و سامان نہیں ہے ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں غزوہ بدر کے اندر ایک طرف پوری دنیا کو فرکٹھی ہے پوری دنیا کی سپرکابر میدان بدر کے اندر جمع ہے اور وہ اس عظم کے ساتھ میدان بدر میں آتے ہیں اپنے ساتھ شراب لے کر آتے ہیں شباب لے کر آتے ہیں کنجریہ لے کر آتے ہیں ناجنے والی عورتیں لے کر آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ آج ہم مسلمانوں کو زبا کریں گے ان کے سر تن سے جگہ کریں گے اور ان کی کھوپڑیوں میں ہم شراب پی کر اور اس کے بعد رکس کر کے ہم زبا کا فہجی کا اور یعنی کا بازار گرم کریں گے اور دنیا سے ہم اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے لیکن آپ نے دیکھا کیا ہوا کدھر گئی ان کی سپر پاور کہاں گیا ان کا اصلہ کدھر گئے ان کے تھیر کہاں گے ان کے سردار اللہ پاک نے ان کو زلیل کرنے کے لیے رسوا کرنے کے لیے اللہ اکبر ابو جال جیسا رامی اگر اللہ چاہتا تو حضرت علی کے ہاتھ سے اس کو مرواتا خدا چاہتا تو حضرت عمر کے ہاتھ سے مرواتا اللہ اگر چاہتا تو ابو جال کو خالد بن بنید جیسے بادر کے ہاتھ سے مرواتا لیکن خدا سنو ان اکولو نہیں مرالیا بلکہ ابو جال کو دو نکیہ نکیہ جن کا سن ماریا اللہ نے بتا دیا آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں مرزا جیل بھی اخت ہے کہتے ہو جی ادھر سے دو یہودی نوجوان آ جائیں دو یہودی نوجوان ان کا نام کتنی عزت کے ساتھ لیتا ہے دو یہودی نوجوان آ جائیں اور ان کے ہاتھ میں اصلہ ہو تو ادھر جتنے مرضی خالد بن ولید آ جائیں وہ فوراں ان کو پھڑکا گے رکھتے ہیں ایسا انہوں کا پٹھا ہے اور کس طرح لوگوں کے ذہن سے اپنے اسلاف کی قدروں کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے دون جوان آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں ابو جال کے درے آپ نے بتایا اس طرف ہوگا وہاں جا کر کسی سے پوچھا ابو جال اپنے گھوڑے پہ سوار تھا انہوں نے پہلے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی جب وہ گھوڑے سے نیچے گرا اور اس کو خوب زخمی کر دیا جنگ ختم ہو گئی یہ نوجوان بھی یہ چھوٹے بچے ہیں واپس آگے اور حضور علیہ السلام نے سیرت مصطفیٰ میں حضرت قادل بھی نے لکھا ہے حضور علیہ السلام نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پھر بھی حضرت علی کو نہیں بھیجا حضرت خالد بن ولید کو نہیں بھیجا حضرت عمر کو نہیں بھیجا جناب سیدنا صدیق اکبر کو نہیں بھیجا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا تلوار دے کر کہ جاؤ جا کے دیکھو ابو جال مرہ ہے یا بھی زندہ ہے انہوں نے جا کے دیکھا وہ زخمیوں میں قرار آتا یا رسول اللہ اگر زندہ ہو حضور نے فرمایا اس کا سر کاٹ دو تو سیدنا ابو رہ رہا ہے اس کی چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ کے پوچھا بتا تیرا سرٹ وہاں سے کاٹو کہنے لگا اوہ بکریاں چرانے والے اوہ آجڑیا اوہ چروایا تکبر تکبر ہی ہوتا ہے اب مر رہا ہے خاک کے اندر خون کے اندر لطف پت ہے اور نیچے سے بھی کہتا ہے کہ تُو کو اتنی اچھی جائیتیں کس پٹھال کے دے حضرت امور رہا سے کہنے لگا تجھے یہ کیسے جنت ہوئی ہے کہ آج تُو مکہ کے جاندیدار کے ساتھ سینے پہ بیٹھا ہوا ہے یہ بھی رسول اللہ کے دربیہ دیافتہ تھے اناہ خان جی چودری صاحب سردار صاحب نواب صاحب واقعی تو ٹھیک آختیں اسی گرے دے لوکہ سے ہاں چھارے دے لوکہ سے ہاں اسی بلکل پست قسم دے لوکہ سے ہاں والے نبی دی غلامی تے کلمے سون اسہ کو اتنا بلند کر چھڑے اور اتنی اللہ پاک نے ہمیں عزت عطا کر دی ہے کہ آج میرے جو سا چرواہا مکہ کے جاندیدار کی چھاتی پہ بیٹھا ہوا ہے اے دس تُڑا سیر کڑی جائیو کپاں آخنا لگیا ذرا ترلے پاسے وقت آکے کپی تاکہ میری گردن بڑی معلوم ہو لوکہ کو پتہ لگے کہ یہ بہت بڑے سردار کی گردن ہے بہت بڑے خان کی گردن ہے بڑے جاگردار نوان کی گردن ہے اللہ اکبر حضرت عبور ایرہ سر کپ کے آندھا ہے نبی علیہ السلام دے سامنے یا رسول اللہ آج اسلام دا بڑا دشمن ختم ہو گیا ہے سنا اسلام کا دنس دینے والو یہ دین سو تورہ جانس ہار تھے نبی علیہ السلام کے کہ جن کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلواریں تھی چند زریں تھی کمزور جانوار تھے لاغر جانوار تھے کمزور لوگ تھے اللہ پاک نے دنیا کی سپر پاور پر ان کو غالب کر دیا اکبال آج بھی کہتا ہے اسلے پہ ناز نہ کر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اور بھی خدا تو اس تھی تحید آستے اسمانہ تو فرشتے نازل کا رکھتے ہیں ہماری دعا ربا اگر تو خانہ کعبہ کی افاظت کرنے کے لیے بابیل بھی سکتا ہے خدا سن ٹیرنیہ پیجیاں کی نہیں پیجیاں خانہ کعبہ دیئے افاظت آستے لوگ کہتا ان اصلہ ہوئے تیتان چھڑو توس انکل سامان ہوئے تیتان چھڑو توس انکل فوج ہوئے تیتان چھڑو میرے دوستو رب جب اپنے گھار کی افاظت کرتا ہے تو پھر آتھی کے مقابلے میں آتھی نہیں بھیجتا بلکہ آتھیوں کے مقابلے کے لیے پرندے بھیجتا ہے اللہ ان فلسطین کے نیتھے مظلوم مسلمانوں کو اکسا کی افاظت کے لیے اور یہودیوں کی تباہی کے لیے ابابیل بنا دے ان یہ چونگا بے بٹیا سے خدا ہے ان یہ غلیلہ دے بٹیا کو وہ ناستے ہیں تم پم پڑا چکھو اور انشاءاللہ رب بنائے گا کیے دو کیے دو آج لوگ کہتے ہیں جی بڑا نقصان ہو گیا اور بڑی تباہی ہو گی اوہی اتھے بیٹھے دے موتردن لگے دے اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے توسوں کو پتہ نہیں کہ فائدہ کتنا ہوئے شاہدتا ہوں تو بغیر تو فائدہ نہیں ہوں دے آپ کو پتہ ہے ساملے سے پہلے پوری دنیا کے اندر ایک آواز لگ رہی تھی اسرائیل کو تسلیم کرو اسرائیل کو تسلیم کرو اسرائیل کو تسلیم کرو فلان ملک تسلیم کر رہا ہے فلان ملک تسلیم کر رہا ہے فلان بھی تسلیم کر رہا ہے حتیٰ کہ ہمارے سعودی عربیہ کے اکمران بھی وہ بھی گٹے دے موتر گیاں سے ہمارے پاکستان کے اندر بھی تانے بانے بنے جا رہے تھے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے لیکن اس حملے کے بعد اون کسا کو جرت نہیں ہوں دی کہ اسرائیل کو منو آپ کوئی کہتا ہے بولو یار اب پوری دنیا کی ایک آواز ہے اسرائیل ظالم ہے فلسطین مظلوم ہے دوسرا فائدہ یورپ کے اندر اسرائیل کے اندر انگلینڈ کے اندر امریکہ کے اندر برطانیہ کے اندر اسلامی ملکوں کو چھوڑو وہاں بھی اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اسرائیل کے اندر یہودیوں کے اندر اسرائیل کے خلاف آبازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہے یہ فائدہ نہیں ہے بولتے نہیں آپ تیسرا فائدہ پوری دنیا میں مشہور تھا آجی مسلمان دشتگرد ہیں مسلمان دشتگرد ہیں مسلمان کیوں دشتگرد ہیں آجی دیکھو کر دے یہ آپ ہی ایسے کیونکہ یہ خود منافقوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے کرتے یہ خود تھے بم مارتے تھے آجی سکونوں پہ بم برسائے جا رہے ہیں اسپطالوں پہ بم برسائے جا رہے ہیں دفتروں پہ بم برسائے جا رہے ہیں عبادیوں پہ بم برسائے جا رہے ہیں ہم بڑے معزز ہیں اب دنیا کو پتا چل گیا کہ اسپطالوں پہ بم برسانے والے کون ہیں سکولوں پہ بم برسانے والے کون ہیں آبادیوں پہ بم برسانے والے کون ہیں بچوں کے ساتھ زیادی کرنے والے کون ہیں مظلوم عورتوں کی اسمدلی کرنے والے کون ہیں عورتوں پر ظلم کرنے والے کون ہیں ضعیفہ اور بیماروں کا خیال نہ کرنے والے کون ہیں پوری دنیا کو یہ پتا چل گیا اللہ پاک نے دنیا کفر کو اسرائیم سمیت نگا کر کے رکھ دیا کہ سب سے بڑے دیشتگرد کائنات میں اگر ہیں تو یہ ہیں مسلمان اسلام تو امن کا مذہب ہے اب بھی اس وقت بھی میرے دوستوں ہمارے مجاہدین ان کے ساتھ لگ رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں اصلہ ہے انشاءاللہ کہہ دیں پھر انشاءاللہ فتح اسلام کی ہوگی نگا براو مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے فتح اسلام کی ہوگی آپ نے دیکھا نہیں آج مسجد اقصہ انتظار کر رہی ہے کہ مجھے کوئی عمر جیسی صفات والا انسان مل جائے اسی بزدل اتنا ہوئے دیا نا اس تے بچے انہوں کو پڑھ دیں اس تے کرزے انہوں کو لو کہ ان کے کھا دے دیں ہم پیسہ ان کا کھا رہے ہیں ستاون اسلامی ملک اور ان کے جرنیل یہ اسرائیل کی دراندازی جرنیلوں پاکستان کے جرنیلوں یا باقی کسی اسلامی ملک کے جرنیلوں یہ تمہارے موں پر تمہچہ ہے اور تم کائنات کے بڑے بغیرت ثابت ہوئے ہو یہ پاکستان کی فوج یہ ایٹمی فوج یہ دنیا کی بہترین فوج یہ اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر کے محافظ بنے آج کبلہ اول پاکستان کی فوج کو دھارے مار مار کے پکار رہا ہے پاکستانی جرنیلوں کو آواز دے کے کہتے ہیں بے غیرت ہو ائر کنڈیشن کمروں سے باہر آؤ بے غیرت ہو آج تمہارے میزائلوں کی تمہارے اشلے کی تمہارے جازوں کی اور تمہارے داروں کی آج ہمیں ضرورت ہے فلسطین کے بچے جو خون میں لد پتے وہ تمہیں آوازیں دے دے کے پکار رہے ہیں لیکن انہسون جہاد تھا نہیں کرنا انہسون آپ آستے جزیرے خریدن ہیں اپنے لئے آسائشیں تلاش کرنی ہیں آج تک کیا جہاد ہوا کیا جہاد کیا انہوں نے سوائے پدماسی کے سوائے آسائشوں کے سوائے سرلطوں کے جن لوگوں کی اولاندیں انگریزوں کے پاس زیر تعلیموں میرے دوستوں وہ لوگ بات نہیں کر سکتے بات تو وہ لوگ کرتے تھے قباؤں میں پیون پتھر شکن پر غزا نہ نجو وہ بھی کم تر میسر آپ نے دیکھا حضرت عمر بن آس کہہ دیں سیدنا فاروق آزم کے دور میں آتے ہیں اسی بیت المقدس کو فتح کرنے کے لئے لشکر لے کے آتے ہیں چار ماہ تک مسلسل لڑائیوں کیے یہودی بند ہو جاتے ہیں آخر چار مہینے کے بعد یہودیوں کا بہت بڑا پاپ ان کا بڑا ربائی آ کے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے کہنے لگا ہم لڑائی سے تانگ آ چکے ہیں کہا تانگ آ چکے تو چھوڑ دو کہنے لگے چھوڑتے نہیں ہیں کمزہ نہیں چھوڑیں گے کہا پھر نہیں چھوڑو گے تو انتظار کرو پھر ہم تمہارا تیہ پانچہ کر کے رکھیں گے کہنے لگے ہمیں یقین فتح اسلام کی ہوگی انشاءاللہ یہودی آختم آج اسٹے بے غیرت لانتی اتھے بیٹھ کر نا جی نا آئیے ہی چھوڑ کر دیں آپڑی ٹوئی کو ٹالسن آپڑے بھنڈ کو ٹال دیں آپ کو آئیے کر دیں اور لانت ترے موہتے کتے موترن ترے موہبے تو اس طرح مسلمانہ کو تو مجاہدہ کو تو پہ کواز کر دیں لگے تھا تُوڑے موہبے پشاب کرنا بے قابل ہے کہ جس موہبے چوہ جی بکواس نکل دی ہے میرا ایک رشتدار کہنے لگے میں اب تُوڑے موہبے موترے آج بھی کھال کے ہیں کیا بکواس کر رہے ہو جی ساری دنیا آختی ہے میں ساری دنیا گوں کھان دی ہے تو بھی گوں کھانے سنو یہودیوں کے بڑا سردار آنکھے کہنا لگا اوہ عمر بن عاص ایسا اپنی تورات میں پڑے فتح تُس ہی کرسو ورے تُو نہ کرسی کون کرسی لگے جو فتح کرے گا وہ رسول اللہ کا صحابی ہوگا ایک گل دوسری بات جو فتح کرے گا وہ رسول اللہ کا دوسرا خلیفہ ہوگا جو فتح کرے گا اس کا نام عمر ہوگا جو فتح کرے گا اس کے باپ کا نام خطاب ہوگا اللہ اکبر جنا عجیب کہنا کر دے آختے جو فتح کرے گا جو فتح کرے گا اس کے کرتے پر بائیس پیوان دوں گے بائی ٹاکیاں لگی دیا حسن اللہ اکبر جو فتح کرے گا جب وہ آئے گا نا فتح کرنے کے لیے بائیس پیوان لگے ہوئے کرتہ پہن کر آئے گا اور وہ وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر آئے گا خود نکیل پکڑے ہوئے ہوگا اور اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا اوہ جدو آسی نا اسی کوئی خون ریزی نہ کر دے اس تی تورات بے لکھے دے کتابہ بے لکھے دے نشانیاں لکھی دیئیں اس تفقاد کتنا ہوسی چھاتی کتنی ہوسی داری کے جی ہوسی شکل کے جی ہوسی رنگ کے جو ہوسی اس کی ظلفے کیسی ہوں گی یہ سب کچھ حلامتیں لکھی ہوئی ہیں جب وہ آئے گا نا ہم بغیر نرائی کے چابیوں اس کے سپرد کر دیں گے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انہا خیقتے کیسے دی انگلی نہ لکل دے تے دنگی کرنا دی لوڑ نہیں انہا خط لکھے حضرت عمر کو انہاں جنے دے گل کر دن لگے دے اچار مینے ہوگے اچار مار مار کے انڈی پسٹ کر چھوڑیے شوت لار گے دیئے ادھر سے بھی نرائی ہوتی ہے ادھر سے بھی نرائی ہوتی ہے لیکن وہ یہ بات کر رہے ہیں اللہ اکبر فاروق عاظم نکل پڑے اور سنے لشکر لے کر نہیں آیا خطاب کا بیٹا بلکہ اونٹنی پہ سوار ہو کے آتے ہیں اپنے غلام کو ساکھ لیتے ہیں پرانا نباس دے نہ ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر جلالت و جبرود کا مجسمہ فاروق عاظم اونٹنی پہ سوار ہے اور غلام سے سوار ہونے سے دے لے ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہتے ہیں ایک منزل میں سوار ہوگا تُو نکل پکڑ کے چلے گا پھر تُو سوار ہوگا اللہ اکبر بائیس لاکھ مربع مہین پہ حبار آنی کرنے والا عمر بن خطاب امیر المومنین اونٹنی کی نکل پکڑ کے چلے گا اللہ اکبر اللہ اکبر منزلیں مکرے کی جاتی ہیں کبھی حضرت عمر سوار ہوتے ہیں وہ نکل پکڑتے ہیں کبھی کبھی حضرت عمر نکل پکڑ کے چلتے ہیں وہ سوار ہو جاتے ہیں کرتے کر آتے جب آخری منزل آتی ہے اللہ اکبر غلام کے سوار ہونے کا غلام کے سوار ہونے کی باری آ جاتی ہے فاروق عاظم کے نکل پکڑنے کی باری آ جاتی ہے غلام کے تعمیر المومنین اور جلال کے جبرون کے مجسمے اور فاروق عاظم اور خطاب کے بیت ہے اللہ اکبر آگے بیتن مکردس آنے والے فلسطین آنے والی ہے دشمن وہاں کھڑے دیکھ رہے ہیں آپ کے بھی دشمن ہیں میرے بھی دشمن ہیں صحابہ کے بھی دشمن ہیں خدا کے بھی دشمن ہیں قرآن کے بھی دشمن ہیں وہ آپ کو پیدن چلتا دیکھیں گے وہ خوش ہوں گے اس لیے میں یہ جاتا ہوں میں یہ باری یہ اپنی باری آپ کو سوم دیتا ہوں آپ جرہ سوار ہو جائیں میں نکیل پکڑ کے جاتا ہوں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نہیں نہیں آج دنیا نظارہ کرے گی عمر کے عمر کے انصاب کا عمر نکیل پکڑ کے جائے گا بلان اوندے سوار ہو گئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں داخل ہونے سے پہلے عورتیں بھی دیکھتی ہیں برد بھی دیکھتے ہیں جوان بھی دیکھتے ہیں کھوڑے بھی دیکھتے ہیں ان کے سارے سپہ سادار بھی دیکھتے ہیں اللہ اکبر عمر آ گیا ہے عمر آ گیا ہے عمر آ گیا ہے لیکن دنیا دیکھتی ہے کوئی کہتا ہے وہ دیکھو اوند میں سوار عمر آ رہا ہے کسی کنہ والے نے کہا نہ آجڑیا جرا اٹھاتے چڑے دے وہ عمر نہیں لگ دا کیل کے اس پہ عمر دیا نشانیاں مہدود نہیں اور جسور وہ آر پکڑی دیے نکیل پکڑی دیے پیدر ٹردہ ٹردہ آ دے اصحبتیں ای عمر لگ دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وہاں پڑھاؤ ڈالا جاتا ہے سارے یہودی آ جاتے ہیں نصرانی بھی آ جاتے ہیں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے کو دیکھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر بڑا یہودی تورات کھول کے پیٹ جاتے ہیں ایک برکہ پلگتا ہے عمر کو دیکھتے ہیں دوسرا پلگتا ہے پھر دیکھتے ہیں تیسرا پلگتا ہے پھر دیکھتے ہیں چوتھا پلگتے ہیں ادھر تورات کو دیکھتے ہیں ادھر فاروق عاظم کو دیکھتے ہیں دیکھنے کے باہت گئتے ہیں اور دنیا والوں اللہ کی قسم عمر یہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی قسمِ عمر اوہ کہ جس دیا نشانیا کہ جس دیا جھلا خدا سو قرآن نازل ہونا تو پہلے موسیٰ علیہ السلام دے نازل ہونا والی دورات بجمی لکھ کے دیاز گیا اس لیے اللہ پاک ارشاہ فرنا دے محمد الرسول اللہ واللہ دین ماہو اشدہ والا کفار روحبائے بیدہم تراہم نے کام سجد ایت دہونا فضلت من اللہ ورزوانا تارفہم بسیباہم فی بجوہہم من عزر سجود اگر جن کے قرآنہ کے زال کا مسلہم فی التورات و مسلہم فی الانجیل اوہ میرے پغمبر تیرے صحابہ وہ ہے کہ جن کی نشانیا میں نے دل سے پہلے ہی تورات انجیل میں بھی لکھ لی ہے اللہ اکبر حضرت عمرہ ہے پتروں ان سے دیو تیار ہو جائو عمر آ گیا ہے ان آخیہ اسی تڑے نہ لڑائی نہ کر دے ایک این بیت المقدس دیا چابیا اللہ اکبر فرما دیت المقدس کی چابیا ہم دہے جن کے آپ کے عوانے کرنے کو تیار ہے اور یہ بھی لکھے دیں تورات میں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں جنہا اٹک کے ہیں جنہا بائی می ٹاکی ہی سی نا اوہ تلہ چھپی دیا سی ترنال ایک وقت ہے ایک دو 3456 بی ایکی ایکی ٹاکی ہیں ایک ہے ایک ہے دوائی لکھی دیا اور بائی می کو تھی اگر تو مرسون آپڑا کرتا ایین کیتا انہا خیوہ ایک ٹاکی یہ چھپی دیا ہے اللہ اکبر پچھر شکم پر غزانان جو وہ بھی کم تر میسر اصحاں کہے کرنے ہو توستا ایٹم اسا کو تو سا پوکھا ماریا ڈالڈے مہنگے کیتے چینیاں مہنگیاں کیتیاں آتے مہنگے کیتے پٹرول مہنگا کیتا کرائے مہنگے کیتے کیے کیتے ہمارے پاس اسلامی فوج ہے ہمارے پاس جرنیل ہے ہمارے پاس کرنیل ہے اندہ خرچن اندہ فلائے اندہ فلائے اندہ بجت ہے اللہ اکبر اے 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 تو اکڑے دہرے ہستے ہیں اکہ سماسی آخ یا ساخر عیدی تا نہ آئیں دے پھر پتہ نہیں آئے کے نہ آئیں اگر مسجد اقصہ کی افاظت کے لیے ہمارے جرنیل کام نہیں آتے ہماری فوج کام نہیں آتی تو یہ کب کام آئیں گے اس تا مرکز تا خانہ کعب ہے اور یہودیوں کا عدف کیا ہے خانہ کعبہ ان دے چندے بے تسی دیکھو وہ جو ساوے رانگ ہیں انہاں اردے پردے دو واحت ان کے سارا آستے جس پچھ خانہ کعبہ بھی آرے ہیں مدینہ منبرہ بھی آرے ہیں واحت ان دے پیغمبر سو اتھو آسان کو شیک کے کڑے اسی دوبارہ اتھو آسان تو انشاءاللہ یہ تستا خوابی ہوسی قرآن سنا خیاد تسی زلیل ہوسو انشاءاللہ اسلام غالبہ سی بولو بولو انشاءاللہ انشاءاللہ آج بھی فتح انشاءاللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی ہے کل بھی فتح انشاءاللہ انڈ کی ہوگی تو موہنالگنیاں تے پاڑیاں تے پیڑیاں گلہ نہ کر دے کرو اے جی بند کو ٹال چھڑے انہیں یہ کر چھڑے انہیں یہ کر چھڑے اے بکواس نہ کر دے کرو خدا سنو موہ دیتے اچھی گلہ آستے اے موہ دیتے چنگیاں گلہ کرنا آستے اللہ سنو اسلام دی مسلمانہ دی اوصلاف زائیستے دیتے اے جی گل کوئی کرے بھی اس تے موہر کے دند پنھوں کدے اس والے اسرائیل تسوں کو لے دور ہے کدے جی پاڑی تے گندی تے کمزور تے خبیص تے غلیز گل کدے کسی موہن بے جو نکل دی دیکھو تے آپڑے دیں گے پٹھا ہاتھ راکے موہر تے مارو تا جی نکہ پے جو بھی خون جلے تے ایک دو ترہ دند بھی پجن تو اس پے اے جی آد ہے نا اس بھی کدے آدمی جیلہ بچ بھی کچھ رہا زمانہ تو جلسی کوئی مسئلہ بھی نہیں اللہ دی قسم کھا کے آتا ہے ممرہ دے بیٹھے تھا خدا تو ساکو فرسطین پر لڑنا آلیں نال کل کی عمدی کو کڑیر سی آخو انشاءاللہ کرسو یا نہ کرسو اس طرح بلکل جو بزدل بات کرے اس کی حصلہ شک نہیں کرو مار گئے دند پن ہو اس وآخر الدعوان اللہ حضرت اللہ حضرت